مولیم نواز صاحبہ وزریعالہ پنجاب ہے مولیم نواز صاحبہ ہمارے لیے ہمارے لیے کسیلیٹیز بھی زیادہ سے کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہولیتالچوہدری اور اس وقت ہم ومنز زیگری کالج ٹاؤنشپ میں موجود ہیں جہاں پہ پروینچل سپورٹس کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور آئیے ہم بات کرتے ہیں طالبات سے سپورٹس پرسن سے کہ ان کو کیا مسائل ہیں اور اس لیول پر پونچی تو کیا جو سے جذب ہے اسلام علیکم کیا نام ہے علیہ عرشد اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے علیشان علیشان کون سی آپ لوگ گیم ان میں پارٹس پر کر رہے ہیں ہول آنڈر ہول آنڈر بلٹیپل گیمز بلٹیپل گیمز میں ایسا کوئی ایک گیم جس کے اندر آپ سمجھ دی ہیں کہ آپ آج اس کمپیٹیشن میں وہ ون کر جائیں وولیبول اور فوٹبول بلٹیپلیپلی پھڑ فوٹبول وہ لیوبول اور فوٹبول ہیں بڑے بہت اگرے خلادی اور سید مجھے ہمارے میں کنی جان ہے کہ ہمیں کھیل سکتا ہم بہت اچھا کہیں ہم اکٹیو بھی ہیں اکٹیو بھی ہیں اچھا وولیبال اور فوٹبال کے علاوہ کسی اور گیم میں بارٹی سپٹ کرتے ہیں یا صرف یہی دو اتھلیٹک پر ایرہا اتھلیٹک پر ایرہا اتھلیٹک پر ایرہا 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 ہنڈرڈ میٹر 200 میٹر ایرہا اچھا کیا ایسے کمپکشنز ہوتے رہنے چاہیے یہ بلکل میں تو کتیوں کہ ہر جگہ یہ ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہر پلیئر اور ہر بچہ اسیزے بارٹس کریں اور اندر کی خوبیوں کو باہر نہیں نکالو ہم کھال میں اچھا ہونے چاہیے اور لڑکوں کو جاتے سے زیادہ چاہیے ابھی میں نے دیکھا جیسے کہ ہمیں گھر گئے جیسے تر جگہ پر انجاتے ہیں ہم جب چاہیے تو ہمارے لیے بہت کم جگہ ہیں جہاں پر ہم سیکھ سکے میں چاہیے جسے لڑکوں کے لیے اتنی ہی ہمارے لیے بھی رسکتے ہیں میں چاہتے ہوں میں چاہتے ہوں لیکن وہ لڑکوں پر نہیں جاتا ہے کہ وہ جاتا چی سکھواتے ہیں لیکن وہ لڑکوں کے اپر چلیٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ وہ پی سی بی کے ساتھ ہی آئے وہاں پہ بھی ہم لوگوں کو پر لڑکوں کی نئے سے وہ لڑکوں کو پرکس نہ دیں تو ہم چاہیے کہ ہمیں لڑکوں کو پی کر رہے ہیں وہ براہ پر لے لڑکوں کو ہم اتنی لڑکیاں ہماری کالیگز کتنی زیادہ لڑکیاں سپورٹ میں آگیا تھے یا اور بھی لڑکیاں آگیا تھے ہمیں دیکھتے اور بھی لڑکوں کا جزبہ بڑھتا ہے اب ہم جب برون میں بیٹھے وہ دوسری لڑکی ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کر ہی وہ اندر آگیاں برون میں آگیاں چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ زیادہ پر وائیدھیں ہمیں فیمیل سے زیادہ اندر پارکسے ہی تکرنت ہے ہمیں فیس پرنانے پھر ہیں چیز پر کر دیں گے ہمیں زیادہ فیس پر ہیں ہمیں زیادہ میرے پھر ہیں امیان صاحبہen صاحبہ وزرہ اللہ پنجاب ہے وزرہ اللہ پنجاب ہے اور وہ فرسٹ فیمیل یعنی کے سی این ہے پاکستان کے ہی سٹری میں تو ان کو اگر آپ کو دیکھ رہی ہیں اپنی سی ایم صاحبہ کو آپ کیا مسئل دیں گے کیسا سمجھیں آپ بتائیں کہ آپ کو جس طرح بھی آپ نے ان دارکٹی بولا چھے یہ بہت بڑا ایشو ہے چلہور کے اندر ایترہ بڑا شہر ہے کوچنگ سینٹر ہیں گراؤنڈز ہیں لیکن وہ میلز کے لیے ہیں اور بہت زیادہ ہیں فی میلز کے لیے نہیں ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ باقی پنجاب کے حصے میں پھر کیا ہوگا تو آپ یہ تو ڈائیکٹ آپ نے بول دیا مریم نواز صاحبہ اور کیا بولیں گے آپ کیا سمجھیں آپ کو ہاتھ میں نے چاہیے کہ ہاتھ میں ہاتھ میں بڑی زیادہ سے زیادہ ایک جماعت ہوتا ہے ہاتھ میں بڑا رہا ہوں ہم سپورٹس میں سپورٹس میں کہ ہم سپورٹس میں سپورٹس میں ہم سپورٹس کے لیے ہیں سپورٹس میں کالج کے اندر ٹائم ٹیبل کا اور فانڈز وغیرہ کے بارے میں کیا بولیں گے ہمیں فانڈز کی ضرورت ہے لیشesیوشیوشیوشیوشیوشー آگے ہم نے کچھ ایسی ہے کہ میں نے ہم نے اپنی پولیز اور دارہ ہی رکھتے ہیں جو فرمج اور ہم نے اپنے اپنے پہتے ہیں سہودوں کی وجہ سے اپنے چوب آگے نہیں کرکا تو مریم نوال صاحب آپ کو سن رہی ہیں سی ایم پنجاب ان کو ڈریکٹ بولتے ہیں ایک لائن کے اندر ایک دو تین لائن دکٹھ بولتے ہیں جس پر کے ساتھ جس چنا سپورٹ کرتے ہیں اس سار جس پر کے ساتھ بولتے ہیں میں نے پہلے ان کو اس کام کرتے ہیں سب آجیں کہ مریم شانتا عائل سائبا ہمارے لئے کچھ اقدمات کیجئے ہم لوگوں کے حق میں بہتر ہوں ہمارے لئے سب بھی huhudzہ دے جائیں اور ہم لوگوں کے تائم ٹایم 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 ٹھان سائم ٹایم 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 ٹا عائلٰ کے دل لئے ہم لوگو زیادہ سے زیادہ ہار گیم میں یہ فیصلی بہت ضروری ہے کہ ہمیں سکولرشپ ملنی چاہیے بہت شکریہ نادین نے بڑی خوبصورت بات کی بچوں نے سپورٹس پرسن نے دالبات نے کہ ہمارے سکول کالجز کے اندر سپورٹس کے فنڈز سپیشل ہونے چاہیے گراؤنڈز کے فنڈز ہونے چاہیے ہمارے سکول کالجز کے اندر ایڈوکیشن ٹائم کے علاوہ ہمارے سپورٹس کا ٹائم ہونے چاہیے یا جس وقت ہم سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لئے کوچنگ کلاسیز جو ہے وہ ایکسٹر ہونے چاہیے ہیں پھر لاہور لاہور کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر بڑے ٹاؤن کے اندر سپورٹس گراؤنڈز بھی ہیں کلوڈز بھی ہیں اور کوچنگ سینٹرز بھی ہیں پنجاب میں اتنے نہیں ہیں جتنے لاہور کے اندر ہے لیکن لاہور کے اندر یہی پرابلم ہے لیکن خواتین کے لئے کلوڈز گراؤنڈز اور کوچنگ سینٹرز نہیں ہیں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز کو پروڈیوز کیا جا سکے تو آپ یہ سوچیں کہ پنجاب کے باقی حصوں میں کیا ہوگا مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ